حدیث نمبر ساتھ لَيْسَ مَنْ لَمْ يَرْحَمَ صَغِیرَنَا لَمْ عَلَمْ يَعْقِرَنَكْ تَبِیرَنَا وَهَمْ مِنسَنْ نَحِن جُو ہمارے چھوٹوں پر لہم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اسلام نے دینی حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاقی حقوق و فرائض بھی تعین کیے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے یعنی یہ چھوٹوں سے مراد ہے کہ عمر میں چھوٹے بچے اور بڑوں سے مراد ہے یعنی عمر رسیدہ لوگ بزرگ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بڑوں کا عدد کیا جائے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے جائے چھوٹوں پر لہم کرنا چھوٹوں پر لہم کرنے سے مراد ہے کہ بچوں کے ساتھ پیارا محبت اور شفقت سے پیش آنا حدیث شریف میں یہ بارہاں آیا ہے کہ رہم کا مفہوم تو محبت اور شفقت سے بھی بڑا وسی ہے کیونکہ محبت اور شفقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جبکہ رہم کرنے کے لئے کوئی تقاضہ نہیں ہوتا رسول پاک کی بچوں پر رہم کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو بھی اپنے سواری پر آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیتے اور بچوں سے ہمیشہ پیارہ محبت کا برطاہ کرتے آپ بچوں کو چھومتے اور ان کو پیار کرتے اسی طرح سے بچوں سے پیارہ محبت کرنے سے بچے ہیں جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے کے کارکن ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ تعمیری انداز میں بچے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں بڑوں کا احترام کرنا بچوں نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ بزرگوں کا احترام کریں اور جو احترام نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں یعنی اللہ تعالی بزرگوں کو بڑوں کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کرنے اور بڑوں کا احترام کریں کیونکہ عزت بزرگوں کی میراس ہوتی ہے رسول پاک بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا بے حد احترام کیا کرتے تھے بزرگوں کو ساتھ ہمیشہ دھیمی آواز سے گفتگو فرمایا کرتے تھے جن بزرگوں کا کام کرتے وہ بزرگوں کا کام کرتے اور اگر کوئی کام نہیں بھی ہوتا تو ان سے بار رہا پوچھتے رہتے کہ اگر کوئی آپ کو میری مدد ورکار ہے تو میں آپ کی مدد کر سکا